تو ہیرو سپلینڈر بی ایسکس میں ٹی وے سپاچی آر ٹی آر کی کلچ فلیٹ کی فٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو اتاتے ہیں دیکھیں ٹی وے سپاچی کی جین ون کلچ فلیٹ ہے اور جین ون کلچ فلیٹ کو ہمیں اس کے حق اور سینٹر کے اندر کسار ترجیکٹ کرنا ہوتا ہے تشیلی پریسر فلیٹ اور کلچ فلیٹ کے بارے میں ہم آپ کو جان کریں گے تشیلی دوستو ویڈیو سکتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ٹی وے سپاچی کی جین ون کلچ فلیٹ ہے جین ون کلچ فلیٹ کو ہمیں اسپلینڈر بی ایسکس میں فٹ کرنا ہے اس کنڈیشن میں کلچ فلیٹ تو ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن پریسر پلیٹ ہمیں اسپلینڈر بی ایسکس کا ہی یوز کرنا ہوگا یا پھر سوپر اسپلینڈر کا پریسر پلیٹ ہم یوز کر سکتے ہیں تو کلچ پلیٹ ہمیں چینج کر رہے ہیں لیکن پریسر پلیٹ اس کی اولڈ ہے تو چلیے فٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں کلچ پلیٹ کو ہمیں اس کے ہب اور سینٹر کے اندر کے ساتھ ارجائٹ کرنا ہوگا تو چلیے دوستو کلچ پلیٹ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کے کلچ کا ہب دیا گیا ہے پہلے کلچ ہب میں ایک کلچ پلیٹ کو ہمیں ارجائٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ایک پریسر پلیٹ کی ہمیں ٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ اس کی پریسر پلیٹ دی گئی ہے پریسر پلیٹ کو ہمیں ہف کے اندر کی سائٹ اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک کھلس پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے دوستو اس میں چار کھلس پلیٹ اور تین پریسر پلیٹ دی گئی ہے سبھی پلیٹوں کو ہمیں کھلس ہف کے اندر کی سائٹ اڈجیسٹ کرنا ہوگا اس لیے ہمیں اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دکھ лучше плед فرین ٹیپٹنگ ہمیں یہاں پھر کرنی ہوگی یہ دکھて دوستو پرس بلیٹ کیپٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہ اس کے اوپر کے سائٹ کا سینٹر دیا گیا ہے سینٹر کو ہمیں اس کے ٹائمنگ کے انساؤل ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر سینٹر پر ایک ٹائمنگ کا نسان دیا گیا ہے اس نسان کو ہمیں اس نسان کے ٹھیک سامنے ایڈجیکٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے سینٹر کی ہمیں ایڈجیکٹ کرنی هوتی ہے اس لیے اسے ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کلچ تینٹر کی رکٹنگ ہے وہ خوافید کی طریقے سے آج کے ہے اس کے بعد یہ ساقلچ کٹورے دیا گیا ہے کلچ کٹورے کے اندر کے ساتھ اس کی کلچ پلیٹ کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا کلچ پلیٹ کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے اس کی کٹ وارسل کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ ایڈجیس کی کٹ وارسل دی گئی ہے ایک کٹ وارسل کو اس میں دو کٹوارسلوں کو ہمیں لگانا ہوگا اس لیے کٹوارسل کو ایڈجیسٹ کر کے یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی دونوں کٹوارسل دی گئی ہے اس کے اوپر کے ساتھ اس کی بریکٹوارسل کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا کٹوارسلوں کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کے ساتھ اس کی بریکٹوارسل کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا چلیے اسے ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہے یہ اس کی دی گئی ہے بریکٹ و آسل کو ہمیں اس کے اوپر کی سارت رجیکٹڑ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے کٹوووالسلوں کی ہفتنگ ہے اوہ چھہ چھتری کت سے آج پ ہے اس کے بعد کلچہ کے اندر بے اس دیکھیں تین کلچ لوٹ کو ہمیں اس والی ہانکے کے اندر بے آپ جات کرنا ہوتا ہے اور ایسی کلچ pilٹ کی estrting ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی یہ دیکھیں دوستو تین کلک پلیٹ کیفٹنگ یہاں پر آج کی ہے ایک کلک پلیٹ کو ہمیں اس والے کھانچے کے اندر کی سائٹ رجیسٹ کرنا ہوتا ہے تسلیے سے ایڈ رجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلک پلیٹ کی جفٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کے وارسل کو ہمیں ایڈرجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی وارسل دی گئی ہے اس وارسل کو ہمیں یہاں پر ایڈرجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کے کلچ کا نٹ دیا گیا ہے کلچ نٹ کو ہمیں یہاں پر ایڈرجیسٹ کرنا ہوگا اور کافی اچھ طریقے سے نٹ کی ہمیں افٹنگ کرنی ہوتی ہے تسلیے نٹ کو ایڈرجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کلچ نٹ کی جو افٹنگ ہے وہ کافی اچھ طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے ساتھ اس کے سپرنگوں کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کے سپرنگ دے گئے ہے سبھی سپرنگوں کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کے سائٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا اس لئے سپرنگوں کو ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو بکاتے ہیں دیکھیں سبھی سپرنگوں کے سپرنگ یہاں پر آسکت ہے یہ اس کے اوپر کے سائٹ کی پلیٹ دی گئی ہے اس کے اوپر کے ساتھ عجیس کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کے دس نمبر کے نٹ دے گئے ہیں سبھی نٹوں کو ہمیں عجیس کرنا ہوگا تو چلیے نٹوں کو عجیس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سبھی نٹوں کو ہمیں یہاں پر عجیس کرنا ہوتا ہے تو دس نمبر کی تھی ہینڈل کے ساہت سے پا پہر چی طریقے سے انکفٹنگ کرنے ہوگی تو چلیے بولٹوں کو عجیس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بولٹوں کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ارجائش کرنا ہوتا ہے اور اس کے سپرنگوں کی تڑ کو ہمیں سیٹ بیٹھانا ہوگا تاکہ کلچ اس کا کافی اچھی طریقے سے ورک کرے یہ دیکھیں آمنے سامنے کے بولٹوں کو ہمیں ارجائش کرنا ہوگا اور اس کے بعد آگے کیفٹنگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سبھی بولٹوں کی جفٹنگ ہے آپ کے چھتے کیسے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے ویل کو ہمیں ارجائش کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر کی ساڑ ایک ورسل کو ہمیں ارجائش کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی ساڑ کی ورسل دے گئی ہے اس کے بعد اس کے نٹ نے ارجائش کرنا ہوگا نٹ کی اپسنگ کرنے ہوگا تو چلیئے نٹ کو ارجائش کر کے ہم مقصر دکھاتے ہیں چل گی یہ دیکھیں نٹ کی فٹنگ کافی چھو طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں رجائٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی پلیٹ دی گئی ہے اس پلیٹ کو ہمیں یہاں پر رجائٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے سب پینچوں کو ہمیں لگانا ہوگا اور سکروڈرور کی مدد سے کافی چھو طریقے سے فٹنگ کرنے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سکروڈ پینچ دے گئے ہے سبی سکروڈ پینچوں کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کرنا ہوگا اور سکروڈرور کی مدد سے کافی چھو طریقے سے انکیفٹنگ کرنے ہوتی ہے سوچ لیے پینچوں کو ایڈجیکٹ کرنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سبی پینچوں کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کیا ہے اس کے بعد سکروڈرور کی مدد سے اس کے سبی پینچوں کو ہمیں کافی چھو طریقے سے ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے سبی پینچوں کو ایڈجیکٹ کرنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سبی پینچوں کی جو پٹنگ ہے وہ کافی چھو طریقے سے آتھکی ہے اس کے بعد اس کے نیچے کی ساڑ کی پلیٹ کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ اس کے نیچے کی ساڑ کی پلیٹ دی گئی ہے اس پلیٹ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے اور آٹھ نمبر کے بولٹوں کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا اور آٹھ نمبر کی سکروڈ کرنے ہوتی ہے دوستو جو ہیروز پلینڈر بیسکس ایفائی بائک میں اپاچی کی کھلچ پلیٹ کی پلیٹ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو ہمارا ویڈیو تھا لگا ہو تو کل پہ کر کے ہمارے چینل کو لائکس اور کمینٹ اور سبسکرائب اور نہ نہ بھولے اور ساتھ ہی بیلہ اتن کی گھنٹی ہو لگ دوائے جسے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ میسے رہے ٹھینک پر آشن ڈی سوڈیو